موسیقی شدف کی واپسی سے متعلق سینیٹ میں بحث ہوئی جس میں عراقین کی اکثریت نے ان کے واپس آنے پر کسی اعتراض سے گریش کیا پیٹرولیوم مصنوعات وزید مہنگی ہونے کا امکان اوگرہ نے پیٹرولیوم مصنوعات میں اضافے کی سمری پیٹرولیوم ڈیویجن کو بھیجوا دی محکمائی قانون پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے روئیے کے باعث کیا گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ساٹھ پیسے مہنگا ہوکر دو سو چھے روپے پچھتر پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ٹارنٹو پولیس چیف نے پولیس کی جانب سے نسل پرستی پر عوام سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا ہے کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائف وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جب وفاقی حکومت کی طرف سے ایمیرجنسی ایکٹ کی درخواست دی گئی تھی اس وقت ملک کی معاشی ساتھ کو خطرہ تھا آٹوان میں دو سکھوں کو دہشتگردی کی جالی اطلاع کے بعد حراست میں لیا گیا جنہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا گیا گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں حریت رہنمائی آسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا کے اعلان کے بعد سے خوف زدہ بھارٹی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں تیس کے قریب نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتلی کراجی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی الیکشن کمیشن نے وزیر آزم شہباز شریف سابق وزیر آزم عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماوں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سیاسی رہنماوں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی جس کے مطابق عمران خان کے سال دوہزار بیس کی نسبت دوہزار اکیس کے احساسوں میں چھے کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا بوشرا بی بی کے پاس چارس اکتیس کینال کی پاک پتن میں دو مختلف زمینیں ہیں جبکہ بوشرا بی بی بنیگالہ اسلام آباد میں تین کینال کے گھر کی مالک بھی ہے وزیر اعظم شہباز شریف چوبیس کروڑ پچانس لاکھ روپے سے زائد احساسوں کے مالک ہیں شہباز شریف کے پاس دو کارڈیاں اور بینک بیلنس دو کروڑ سے زائد کا ہے شہباز شریف بیرون ملک تیرہ کروڑ چہتر لاکھ روپے کے احساسوں کے بھی مالک ہیں بلاول بھٹو نے بیرون ملک اپنے کاروبار بھی ظاہر کیے ہوئے ہیں بلاول بھٹو کا بینک بیلنس بارہ کروڑ سے زائد کا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری 71 کروڑ 42 لاکھ روپے سے زائد احساسوں کے مالک ہیں جبکہ عاصف زرداری کا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں ہے پی ٹی آئی کے وائز چیئرمن شاہ محمود قریشی 21 کروڑ 96 لاکھ روپے احساسوں کے مالک نکلے ان کے احساسیں عمران خان سے بھی زیادہ ہیں الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم مطالبہ مان لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے تحریک انصاف کے فنڈنگ سے مطالب کیس کو فورن فنڈنگ کیس نہ لکھنے کی ہدایت کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے وکیل نے کیس کو فورن فنڈنگ کیس لکھنے پر اعتراض کیا پی ٹی آئی وکیل انبر منصور نے کہا کہ کاز لسٹ میں آج بھی فورن فنڈنگ لکھا ہوا ہے پہلے دن سے موقع ہے کہ کیس ممنوع فنڈنگ کا ہے فورن فنڈنگ نہیں پی ٹی آئی وکیل کے اعتراض پر چیف الیکشن کمیشنر نے عملے کو ہدایت کی کہ آئندہ کیس کو فورن فنڈنگ نہ لکھا جائے چیف الیکشن کمیشنر نے انبر منصور سے کہا کہ آپ کے موقع بھی میڈیا پر فورن فنڈنگ کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں آپ کا موقع درست ہے اس لیے ہدایات جاری کی ہیں سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی واپسی سے متعلق سینیٹ میں بحث ہوئی جس میں عراقین کی اکثریت نے ان کے واپس آنے پر کسی اعتراض سے گریش کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینیٹ کے اجناس میں سابق صدر پرویز مشرف کی بیماری اور دوبائی سے وطن واپسی کے معاملے پر بحث ہوئی سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی نے اس حالے خیال کرتے ہوئے کہا کہ بے شک پرویز مشرف پاکستان واپس آئیں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے تاہم سب کے ساتھ برابر کا برطا ہونا چاہیے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ اس وقت پرویز مشرف کی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور اگر انہیں ان حالات میں پاکستان لائے جاتا ہے تو ہمیں مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے سینیٹر ایجاز چاہدی نے اس حوالے سے کہا کہ میں پرویز مشرف کی وطن واپسی کا مخالف نہیں ہوں تاہم پاکستان کوئی چرہ کا نہیں ہے کہ جب دل کریں آئیں اور جب دل کریں یہاں سے چلے جائیں نواز شریف کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس اس فیصلے کی حمایت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا تاہم آرمی چیپس کے خلاف نواز شریف نے لڑائی تڑی اور سیاسی بہران پیدا کیا لیکن اب نواز شریف نے مطلب پڑھنے پر ان کی آگے گھٹنے ٹیکے پیٹرولیم مصنوعات وزید مہنگی ہونے کا امکان اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجوا دی مزید احوال اس رپورٹ میں اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات پر ورکنگ سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجوا دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی ورکنگ تیار کی گئی ہے سمری کا جائزہ لینے کے بعد 16 جون سے نئی قیمتوں کا تائین ہوگا حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پیٹرول مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان موجود ہے تاہم وزیراعظم شہباز شریف قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کریں گے اسپیٹ ڈیزل پر 23 روپے 3 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل پر فی لیٹر 8 روپے 8 پیسے سبسیڈی دی جا رہی ہے جبکہ حکومت پہلے ہی پیٹرول پر فی لیٹر سبسیڈی 9 روپے 32 پیسے برداشت کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق حکومت نے مٹی کے تیل پر سبسیڈی ختم کر دی تھی جبکہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی زیرو ہے خیال رہے گزشتہ مہ شہباز حکومت پیٹرول کی قیمت میں ساٹھ روپے کا اضافہ کر چکی ہے محکمہ قانون پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے روئے کے باعث کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے سبائی اسمبلی کے سپیکر کی جانب سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد سبائی اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحد کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ سبائی اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے لیے محکمہ قانون نے اسمبلی تیار کر لی ہے اس سلسلے میں سبائی اسمبلی رولز آف بزنس میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی جائیں گی حکومت نے پنجاب اسمبلی سیکریٹیریٹ کی حیثیت ختم کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے واضح رہے کہ پنجاب میں ایک اور بہران نے سر اٹھا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک کے باعث سبائی اسمبلی دورہ پر آ گئی ہے حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے محکم پر قائم ہے اور ڈیڈ لاک ختم ہونے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکومتی اجلاس غیر آئینی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے پچھتر پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دن کے آغاز میں ہی ڈالر کی پیش قدمی شروع ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر چوراسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا دو پہر بارہ بجے تک انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چونتیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے پچھاس پیسے کی ریکارڈ سطح پر تھا جس کے بعد دو پہر دو بجے انٹر بینک میں ڈالر روپیہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے پچھتر پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی دو سو سات روپے کی ریکارڈ سطح پر فروخت دکھی گئی موجودہ حکومت کی صرف تین ماہ میں ڈالر چوبیس روپے مہنگا ہو چکا ہے پچھلے ہفتے ڈپٹی گوورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے بتایا تھا کہ آئیم ایف سے محایدے سے قبل روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ڈپٹی گوورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ویفاقی بجٹ کے بعد آئیم ایف سے مخایدہ ہو جائے گا روپے کی قدر مارکٹ متعین کر رہی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بے کے بعد